سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل تاکہ آپ کو لیٹس انفرمیشن مل سکے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام تحسین جاوید ہے and you are watching tj's chiles channel this is the css session جہاں پر ہم بات کریں گے آج لنکس کے بارے میں لنکس ہمارے پاس ایک بہت ہی important role play کرتی ہے ہمارے html css میں جس سے ہم بنا سکتے ہیں اپنی buttons اور اس کو مطلب بہت سارے کام کر سکتے ہیں for example یہاں پر home ہے videos, playlist, channels and about these are our links جس پہ اگر ہم click کریں گے تو ہمیں ایک other page پہ یہ لے کے چلیے گی تو یہ ساری لنکس ہیں after this ہمیں یہ سرن میں آتا ہے کہ this is the very important thing to learn in the whole session okay تو without sdney time friends let's get started تو دوستو میں بھی موجود ہوں اپنے sublime text editor میں اور میں یہاں پہ ساری چیزیں delete کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے links کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے میں نے htm لکھا اور یہاں پر links میں نے لگایا اور جی یہاں پر میں کام شروع کروں گا میں نے یہاں پر اور copy paste کر دیا یہاں پہ anchor tag لگاتا ہوں anchor tag میں نے لگایا یہاں پر اور اس کا میں نے color دے دیا red اور میں نے اس کو اس طریقے سے اچھا جی میں اس کو یہاں پر دیکھتا ہوں اپنا open link red color کا آگیا جی اور میں یہاں پر کیا کر سکتا ہوں جی میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پر کہ anchor tag کو میں link visited اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہمارا ہم اس link پر click کر دیں گے تب اس کی properties کیا نہیں چاہیے میں اس پر color دے دیتا ہوں blue تو چلیے میں اس کو use کر کے دیکھتا ہوں کہ ہاں کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے i think میں already یہاں پر ہوں اوکے جی میں کام کرتا ہوں پھر green کر دیتا ہوں اور یہاں کی جو anchor اس کو میں کر دیتا ہوں change یہ رہا اس وقت ہمارے بار blue اس وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ ایسا ہمارے براوزر کی ککیز اس کے اندر براوزر کی ککیز اس کے اندر آ رہا ہوگا کہ میں already search کر چکا ہوں تو یہ اب مجھے already جب میں search کر چکا ہوں تو یہ میرے پر جان نہیں رہا کیونکہ میری جو میں نے جو وہاں پہ اپنی لنگ لگائی تھی وہ بلت تھی میں اس کو save کرواتا ہوں جی اور یہ اس طریقے سے green لنگ ہوگی مطلب لنگ کی property چینج ہوگی کیونکہ وزٹ ہو چکی ہے وہ لنگ اب next چیز میں اس میں کیا کرتا ہوں anchor tag میں میں کیا لگاتا ہوں اور اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی ہمارا arrow اپنے anchor tag پر آئے گا تو اس کی property کیونکہ چاہیے میں اس پر اندر simple property لگا رہا ہوں آگے میں جا کے انشاءاللہ اس کی اچھی property لگاؤں گا تاک کہ آپ اچھے سن میں آجائے color میں اس کو دیتا ہوں pink اور جی میں نے safe کروا آئی ہے اور یہ اس کی دیکھیں یہ میں change ہو رہا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ پر anchor tag active مطلب جب ہمارے پاس anchor tag میں value کھلی ہو تو آپ color دے دو tomato اور save اس یہ جی میں نے کھولی تو وہ red color کا آگیا تھا اوکی جناب تو اس طریقے سے ہم change کر سکتے ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں جی یہ پر اب میں کام شروع کر ہوں اس کا کہ میں اس کو بناتا ہوں ایک button کی طرح میں کیا کرتا ہوں جی یہاں پر میں اس کی padding دے دیتا ہوں س اگلی پی 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 دیتا میں نے سیف کر وی یہاں پر اور اس کا جو background color ہے color میں نے دیا اس کو yellow یہ میرے پاس ایک بٹن کی طرح ہو گیا اور میں اس کے اندر کیا کر سکتا ہوں کہ جب آپ اور کرو اس کے اندر تو اس کا بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ کلر ہونا چاہیے آپ کا بلو اور میں نے اس کو سیف کرا اور یہ جی ہمارے پاس اس طریقے سے ہو گیا مجھے پنگ زیادہ بہتر نہیں لگ رہا ہے اس سے اچھا وائٹ سیف کروائے میں نے اس کو اور یہ اس طریقے سے ہو گیا یہ ہمارے پاس اور میں اس کے اندر کیا کر سکتا ہوں جی میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اس کے اندر میں اس کے اندر آئیکن بھی لگا سکتا ہوں میں آئیکن لگا کے دکھا جاتا ہوں کس طریقے سے لگے گا میں نے سب سے پہلے یہ لنک لی میں پڑھا چکا ہوں آئیکن کے ٹائٹل میں کہ ہم کس طریقے سے لنک لگا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آئیکن سے لیے تو آپ نے ضرور وہ ویڈیو دیکھنی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو تو میں یہاں پر آیا اور میں نے سن پر یہ کلاوڈ کا آئیکن اٹھایا اور یہاں پہ پیس کیا اور یہ یہاں پہ کٹ کے یہ یہاں پہ کر دیا اور جی میں نے جب اس کو کرا ریفریش تو میرے پر مجھے نہیں پتہ کیا آئے گا اس طریقے سے کچھ آئے گا تو جناب میں نے یہاں پر اپنی آئیکن لگایا تو اس طریقے سے اس نے بیہر کیا تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو میرا آئیکن کا ہے میں اس کو کٹتا ہوں یہاں سے اور اپنے اینکر ٹیک کے اندر میں لگاتا ہوں اور اس کو یہاں پر ہی کلوز کر دیتا ہوں اور یہ کلوز ہو گیا اس طریقے سے اور میں اس کو پھر سیف کیا اور اس طریقے سے ہمارے پاس آئیکن ہمارے بٹن کے اندر آگیا اب مجھے اگر اس پیس چاہیے تو میں نے یہ کیا اس سے ہو جائے گا ہو گیا تو اس طریقے سے جناب ہم اپنا بٹن کو اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کو جو بھی پروپرٹی جو میں نے آپ کو ٹیکس کے اپنے ٹیٹوریل میں بتائی تھی وہ آپ ساری پروپرٹی اس کے اندر اس کی سٹائلنگ میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا تو میک شوری کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانے اس کے علاوہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا میں چینل کو کیونکہ آگے میں بہت ساری انفرومیٹی ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں کیونکہ اسی پروگرامنگ کے حد تک نہیں رہتا یہاں پہ لیٹس ٹیکنالوجی پہ بھی بات ہوتی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اور جو لیٹس ٹیکنالوجی مارکٹ میں آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو سیل کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے so thank you for watching this my friends and have a great day شکریہ میکنان موسیقی